کیجئے آج صبح مارسہ جوڑے تھے ان کو بدھائی بھی دیتے ہیں اور ان سے حوصلہ افضائی بھی ان کی کرواتے ہیں جرہا بسین صاحب بہت بہت شکریہ فرسٹ افال تھینکیو ویری مچ سمجھ دینے کے لیے میرے کو معلوم ہے آپ کلکتہ کے طرف جا رہے ہیں سر میں نے روک کے آپ کو چھوڑا بدھائی کی بات کرنا چاہتا ہوں آج صبح جو آپ نے بات بولی سر وہ دل کو چھو گئی آپ نے کا یو ایس کو چھوڑ دے انفلیشن کو چھوڑ دو تھوڑا ڈاٹنے والے انداز میں تھے آپ میرے کو میں نے آپ کی ڈانٹ تو سہلی لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا کہ آج نیویشکوں کا بھرپور پیسہ ملا آج آج میں اچھا بینیفٹ ہوا سنجیف سر بہت بدھائی ہو آپ کو سر اب کیا کر رہا ہے آگے کی رہا بھی دکھاتے جائیے میں نے کہا آپ یا تو گیان لے لو یا پیسہ کمالو میں نے آپ سے دو ہی لفظ کہے تھے میں نے کہا گیان دینے کے لیے سارے باقی چینل ہیں جو یو ایس کے میکرو میکرو جن کا ان کو دے رہا نہیں پتا آپ اپنے دیش میں تو پیسہ کماؤ موڈی جی جو کہہ رہے وہ کرو تو گیان بنانا آسان ہے گیان سے آپ گیانی بنتے ہیں لیکن پیسہ کمانے کے لیے آپ کو حمد چاہیے اور آپ کو وہی حمد دیتا ہے ای ٹی سودیش پہ سنجیب بسین آئی ایف ایل سیکیورٹیز آپ کو صبح ہمت دی کہ آج لینے والا ہے آنکھیں بند کر کے لے لینا سب سے پہلے آپ کو کہا تھا نیل کو سب نے کہا مندی ہے میں نے کہا ریزلٹ بہت اچھا ہے 165 کا ٹارگٹ تیرہ پرسنٹ اپ ہے دیمپی جی تیرہ پرسنٹ پھر میں نے آپ کو کہا سٹیڈ بینک سٹیڈ بینک آج 6 پرسنٹ اپ ہے اور تیسرا آپ کو کل کہا تھا ویپرو ویپرو آئی ٹاپ گینر ہے اور چوتھا جو میں نے سٹیر کا تھا یو پی ایل لکھ کے لے لیجے ساڑھے پانسو کا بھاو آیا ہی آیا اس میں تو آج کی دیٹ میں if you listen to the economic sense then you will always miss the woods for the trees یہ نہیں میں کہہ رہا کہ اکنومیس غلط ہے لیکن fear اور greed میں markets are smarter than us اس لئے ہم نے اتنے بالسویت کی ہے کیونکہ بھار کو پہلے ہی پتا ہے کیا کرنا ہے تو مبارک ہو جو ایٹی صدیش آپ کو دیکھ رہا ہے اور اپنا پیسہ بنا رہا ہے اس کو مبارک ہو ٹھیک ہے سر بہت بہت شکریہ سر میں نے آپ سے آج ٹائم لیا آپ کو روک کے تھوڑا اور آپ کو میں نے بھدھائی دینی تھی اس لئے میں نے آپ کو ایک کلوزنگ کے شو میں بھی جڑوایا سر بہت شکریہ آپ سے کل ملاقات واپس ہوتی ہے آپ کل کرتا جائیے آپ کے جرنی ہیپی ہو بہت بہت شکریہ سر سمجھ دینی کے لیے UPLE کلوتا ایسا شیئر ہے جس کے اندر سنجیر سر کہہ رہے کہ ساڑھے پانسو تک آ سکتا ہے ابھی وہ پانسو بھی نہیں پہنچا اور آج پرائیز ایکشن بھی بہت سٹرونگ نہیں ہے تو اگر آپ ایسا سوچتے ہیں کہ میں پرائیز ایکشن والا شیئر نہیں لینا چاہتا میرے کو کچھ سٹیبل والا شیئر دے تو جس میں روم کافی ہو تو شاید UPLE ہو سکتا ہے ایک پل بیک کا ٹریڈ ہے اس کو آپ ایک بار جرنہ نوٹیس کیجئے بسین صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں پلیز ایک بار کچھ کہنا چاہتے ہیں دو شیئر میں ریکمینڈ کہوں گا quality stocks اس میں دو دن کے لیے ہمت کھیلی ہے ایک تو ہے UPL جو میں پھر ریئے کرتا ہوں ساڑھے پانسو کا بھاؤ آ سکتا ہے پندرہ دن میں یا دو مہینے مجھا نہیں پتا لیکن آپ کو سیفٹی ہے اور دوسرا ہے HDFC بینک آج ساری مندی کٹ گئی HDFC بینک کی جس نے لینا لے لے ساڑھے سولہ سو کا ٹارگیٹ آئے گا دو مہینے تین مہینے مجھے نہیں پتا تین دن لیکن میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ کو اچھے شہر لینے ہے تو یہ ہے HDFC بینک آج ساری مندی ختم اور UPL ساڑھے پانسو کا ٹارگیٹ زیادہ نہیں بول رہا دس دس بارہ بارہ پرسنٹ آپ کو گین آئے گا quality stocks میں بہت بہت شکریہ سر thank you very much again UPL سر آپ نے بھی بولانی تھا اس سے پہلے بھی میرے کو ایسا لگا کہ UPL میں ہی دردہ درشو کو نوٹیس کروا لیتا ہوں اور آپ نے بھی اس کو ریٹریٹ کیا واپس سے بتایا ہے پانسو پچاس آپ ٹارگیٹ دے رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑی آشیر ہے رکھو اور دوسرا HDFC آپ نے سپ بھی شروع کروائی ہوئے میرے کو اچھے سے یاد ہے سر اور اس سپ کے ذریعے بھی آپ جائیں اور سیدھا لینے کا بھی سمیں آگیا ہے چودہ سو کے نیچے مل رہا ہے ساڑھے پندرہ سو سولہ سو تک کا ٹارگیٹ سر آپ کو بتا رہے ہیں تو آپ چاہے تو HDFC دیش کا نمبر ون بینک ہے اب تو بڑا بینک ہو چکا ہے اس کا بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں ہلکی ہلکی ریکوری آپ کو HDFC بینک میں بھی دکھ رہی ہے مارکٹ کے اندر ہو کہہ رہا ہے کہ بہت زور سے شیک ہو رہا ہے اور یہ شیکنگ کے اندر کیا ہے کہ جو ریٹیل انویسٹرز ہیں کو سنبھلنے کا بات کرنے کا موقع بھی نہیں مل رہا اس سمیں کے مارکٹ کے سینیریو میں جب ارننگز کونکلیڈ ہو رہی ہوں سامنے چناب ہو آپ کے پاس تو ہماری اپروچ کیا ہونی چاہیے مارکٹ میں یہ سائی پی کی ہونی چاہیے یہ بائنگ اور ڈپس کی ہونی چاہیے یا سیلون رائز کی ہونی چاہیے یا پھر بک دا پروفیٹ لیو دا مارکٹ والے کنسپٹ پر کام ہونا چاہیے لیکن جیسے پروفیٹ آئے بک دا پروفیٹ اور لیو دا مارکٹ یا سیلون رائز کی ہونی چاہیے یہ کلاسک بول مارکٹ تھیری ہے کوئی بھی بول مارکٹ کو پکڑ کے دیکھو نا تو وہ ایسا ہی ہوتا ہے جہاں پہ مارکٹ اوورال سٹرکچرل آپ کو بول رکھتی ہے پر سامنے بہت وولیٹیلیٹی ہوتی ہے اور سامنے بہت وولیٹیلیٹی ہوتی ہے تو آپ کے جتنے کوشن ہیں اس کے ایک ہی آنسر مجھے سا لگ رہا ہے جو ہم پریکٹس کرتے ہیں وہ ہے کہ بھئی آپ اچھی کمپنی کو پکڑ کے رکھو اور بری کمپنی کو نکالتے رہو ابھی بری کمپنی میں اس کا definition بہت الگ الگ ہو سکتا ہے سو دو چیز سے میں بتا سکتا ہوں کہ بری کمپنی میں کیا چیز ہو سکتی ہے ایک تو کمپنی جو آپ کا index کو underperform کرتی ہے وہ میرے حساب سے کہیں نہ کہیں ایکوٹیز میں وہ کمپنی کو دیکھنا چاہیے جیسے پر ایکسامل HDFC بانک کو دیکھ لو بھلے کہ وہ all-time high پہ تھا پر دن آسو بھی سی دیکھ underperformer تھا اور جو کمپنی اچھا پروپوز کر رہی ہے ریزلٹو اس میں پندرہ بیس پرسند کا اپنی چے ہوگا ہی تو وہ accept کر کے چلنا ہے بہت در رینج is very higher انڈیا is on another zone so I think so B don't buy and forget but rather check it review it and hold your winners and exit your losers I think so that's the philosophy we believe رون اب آپ سے کچھ کچھ اور بھی information اس لیتے رہیں گے market کے بارے میں سمجھتے رہیں گے دھونی پٹیل اور اس بھی سودیپ شاہ دونوں میں ساتھ اور چھوڑ چکے آپ دونوں کا بہت بہت سواغت ہے thank you very much سودیپ آپ سے شروع کریں آپ کے trading call آج کا دن کیا فنٹیسٹک دن رہا صبح حالانکہ سب تھوڑے ڈرے ہوئے تھے سہبے ہوئے تھے کی کس طرح کیا انفلیشنز کے نمبر آئے ہیں یو ایس میں کئی کہ ریگرسل نہ آ جائے ہم کرٹیکل سپورٹ اکیس پانسو چوالیس آٹھ سو کو بریک نہ کر دیں لیکن market نے سینس آف کونفیڈنس دیا ہے وہ بہت زوردار ہے آپ کے آج کے trade کیا ہے سودیپ میرے کو جنب پہلے وہ بتاؤ آپ گڑا آفتہ مجھے یہ لگ رہا ہے ڈیمپی جی جو اس سب سے market میں آج جو ایک بہت بڑیا bounce back آیا ہے وہ ایک sign ہے کہ ہمیں ایک چیز تو سمجھ نہیں ہے کہ 21,550 21,530 اتنا easily نہیں توٹتا یہ 50 دن کا moving average ہے اور آپ دیکھیں پچھلے دو تین دن کا bottoms یہ lower bottom بنائے 570 530 اور 543 کے تین bottoms ہے مجھے لگ یہاں پہ آنے والے دنوں میں یہ ایک بہت important سپورٹ زون ہوگا اور اب market تھوڑا سٹاک سپیسیفک ہو جائے گا اور ساتھ ساتھ میں بینک نفٹی اگر سپورٹ کر رہا ہے آج ایک دن تو ہمیں move مل رہا ہے لیکن آنے والے سیشنز میں اگر بینک نفٹی اور چلا تو کافی سٹاکس اور کافی دوسرے نفٹی 500 کے سٹاکس بھی آپ کو ایک بڑی momentum یہاں پہ دیکھنے ملے گا پر میرا پہلا آج کا pick ہے بی پی سیل میں ہم اگر دیکھتے جو اگر اگر مارکیٹنگ کمپنیز میں ایک تیزی آئی ہے نیچے کے لیول سے اور اگر سپورٹ دن کا ایک سپورٹ اور آج بھی وہی مووینگ ایویریج کو لگا کر 582 سے واپس ہمیں ایک بڑی کینڈل یہاں پہ دیکھ رہیے تو مجھے لگ رہا ہے یہاں پہ جب تک 615 بی پی سیل میں دیکھ رہے کہ ایک 615 stop loss اور اوپر کے طرف مجھے لگ رہا ہے 645 کا target ہم یہ stock میں آتے ہوئے دیکھ پا رہے اور دوسرا stock ہے astral astral limited میں ہم دیکھ رہے کہ ایک consolidation ہوا تا 4-5 دن سے اور آج بھی ہم دیکھ رہے کہ کل کی جو پوری negative candle تھی اس کو engulf ابھی ہو رہی ہے اور یہ پہ ایک اچھا setup نظر آ رہا ہے کیونکہ جب market میں گرا وٹ آئی تھی تو یہ stock سب سے کم گرا ہے تو مجھے لگ رہا ہے یہاں پہ relative out performance ہے جو سب سے momentum دیلی اور ویکلی چارٹ میں بن رہا ہے تو یہ stock کو 1910 کے stop loss سے خریدا جا سکتا ہے 2000 کے target کے لیے ایسٹرن 2000 کے target اور دوسرا share BPCL دیکھنے کی OMCs میں بہت بڑی action بنا ہوا ہے اور اس action کا آپ کو فائدہ ملے گا یہ trade کر کے BPCL کو 636 کا target صدیب کی طرف سے دھونی نمسکار آپ کے list میں کون پہلا جو میری یہاں پہ رہے گی تو یہاں پہ دوسری پک ہماری گیل کی ہے گیل میں overall ہم دیکھ رہے ہیں کہ stock نے ایک up move دیا تھا اس کے بعد ہم نے تھوڑی سی correction دیکھی بٹ واپس سے یہاں پہ کل کے 172 میں stop loss کے ساتھ اس کو hold کر نا دوسرا یہاں پہ تیس رہا پہ ہم نے صبح کرا تھا option call بھی ہم نے دیا تھا زائی ڈس کر رہے گا stock نے آج اتنا movement ہمیں نہیں دیا ہے overall expected ہوتا ہے but overall stock جو ہے وہ اپنا bottom بنا چکا ہے وابس سے اپ move یہاں پہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا ڈیرے ویٹیو ڈیٹا